موسیقی ہندوستان کے مسہور شائر راحت اندوری صاحب کا نیدھن ہو گیا ہے اندور کے اسپتال میں کرونا پوزیٹیب پانے کے بعد ان کا علاج چل رہا تھا اور آج صبح ہی انہوں نے کرونا پوزیٹیب ہونے کی خبر ٹویٹ کے جریعے سے دی تھی اور ابھی ابھی ان کا انتقال ہو گیا دوسری اور سب سے بڑی خبری ہے دوستو کٹی ہار کے دوپلہارہ پنچائت کے ورطمان مکھیا ببلو سورین یہ آئی ایم آئیم میں شامل ہو گئے ہیں یہ آئی ایم آئیم پروکتا شیخ جینیس اور پرخنڈ ادھیاکچ محمد معصوم کی موجودگی میں پارٹی کی صدر ستہ گرنگی تیسری اور سب سے بڑی خبری ہے دوستو کشن گنج سے جیڈیو کو لگا بڑا جھٹکا بہدر گنج ویدھان سوا سے جیڈیو نیتا انجار نعیم صاحب اپنے کارج کرتاؤں کے ساتھ پردیش کاریال دارالعلوم کشن گنج میں بیہار صدر جناب اختول ایمان صاحب کی موجودگی میں یہ آئی ایم آئیم پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں چوتھی اور سب سے بڑی خبر یہ ہے دوستو یہ آئی ایم آئیم بیہار پردیش ادھیاک جناب اختول ایمان صاحب نے کشن گنج اور پرنیا کے بار پروابط کئی چہتروں کا دورہ کیا ساتھ ہی انہوں نے بیہار کے مخیہ نتیس کمار پر تیخہ حملہ بھی بولا ہے تو دیکھیں ویڈیو بیہار میں سہلات کی تباہی تو کئی ضدوں میں ہے لیکن سب سے بھیانک تباہی جب بھی آئیے سیوانچت کے نسطہ ہو گئے ہیں ہمالا کے گوشن کرنے والی نجیوں کے تیج دھارا نے نصر جہاں کی کھیتی کو برباد نہیں کیا ہے بلکہ بستیوں کو برباد نہیں کیا ہے آج میں اس کا خبائشتی کی سانہ باری پنچائت میں ہوئے ہیں وارڈ نمبر ایک دو میں لہمک دیر درجن پڑیوار ہیں بستاپیت ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں بکہ کا مکہ جس طرح کے چند مکانات اور نبی میں چلے گئے ہیں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں لوگ جا کے سرکوں پہ ہیں اپنے بستیداروں کے ہاں ہیں لیکن یہ ہر سرکار کا یہ رویہ ہے اور خاص کے پرسکاسن کا بلا پرسکاسن کا معاملہ یہ ہے مجرمانہ غفلت ہے ان لوگوں کی کہ آج بلک کا بھی کوئی آفیس اگر یہی معاملہ آرہ میں ہو چھپڑا میں ہو منگیر میں ہو تو یہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس علاقے میں بلک کا فضالی کاری بھی نہیں آتا ہے ہم لوگ ہر سال دیکھتے ہیں یہی ہے سہلاب کے زمانے میں یہ آفیسر پاؤں میں مہندی لگا کر آفیسر میں بیٹ کر ہوتے ہیں ریلیف کے پیسوں سے ان کو کمانا ہے لیکن مصیبت جدا کی کوئی مدد کرنی نہیں ہے میں نے ابھی ایس بیو بائیسی کو اس کی خبر دی ہے اور میں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ صاحب یہ غیر جمہدرانہ رویہ ہے کہ ایک بستی سہلاب نے کٹ گئی ہے وہاں کے لوگ بستافید ہو گئے ہیں ان کا مکان بھا گیا ہے ندی میں اور اب تک سرکاری ریلیف پیس بھی نہیں پہنچا پندرے پندرے بیس دن پہنچ گئے بہتر گھنٹے کے اندر میں ریلیف پورٹ کہتا ہے کہ ان کے خان خورا کا انتظام کرنا چاہیے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو پاتا ہے تو لگتا ہے کہ غلامی کے دور میں ہم لوگ بھی رہے ہیں یہ بڑا ظالمانہ رویہ ہے یہاں کے میں جنپرتینینے سے بھی کہوں گا کہ آپ جائیں بلوک میں جا کر کے وہ کریں اگر ان لوگوں نے وقت پر کام نہیں کیا تو میں آوان کروں گا یہاں کے نوجوانوں سے کہ نوجوانوں تم اپنے کمائی کے لیے گھر چھوڑ کر دیتی پنجاب جا سکتے ہو تو اپنے حق اور عدی کار کے لیگ جا کر کے بلوک کے چوڑاہے کو جام کر دو ان کے درواجوں کو جام کرو جب تک ان ظالموں کے خلاف جا کر آواج نہیں اٹھاؤگے جب تک تمہاری کوئی بات سننے والا ہے پانچ مئر سب سے بری خبری ہے دوستو سیتہ مری جلہ کے رنی سید پور پرخند میں اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا صدستہ ابھیان بیہار پانچ مئر سب سے پانچ مئر سب سے بری خبری ہے دوستو سیتہ مری جلہ کے رنی سید پور پرخند میں اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا صدستہ ابھیان بیہارلی نیلکنٹ پنچائت کے بھپورا گاؤں میں یوہ پرخند ادھیاکچ ریاج رین صاحب کے نترتوں میں چلائے گئی جس میں سیکرون لوگوں کو پارٹی کی صدد ستا دلائے گئی موقع پر بیدان صفحہ پرباری اقبال شاہ بیدان صفحہ دھیاک جناب تبری صاحب یوہ پرخند اپا دھیاکش اخلاق یوہ پرخند پروقتہ رام بابو رائے جی کوسا دھیاکش دکٹر انیل کمار سمیت درجنو نیتا موجود تھے چھٹھی اور سب سے بڑی خبر یہ ہے دوستو گیندری سواست منترالہ نے بتایا ہے کہ منگلوار کو سامنے آئے کرونا کے 53601 نئے مریضوں کے بعد دیس میں سنکرمن کے کل معاملوں کی سنکھیاں 22,68,675 ہو گئی ہے وہیں سنکرمن سے سوست ہونے والے لوگوں کی سنکھیاں 15,83,689 ہو گئی ہے جس سے دیس میں سوست ہونے کی در بھی 79.80% ہو گئی ہے منترالہ دوارہ منگلوار صبح آٹھ بجے جاری آنکروں کے انصار پچھلے 24 گھنٹے میں سنکرمن سے 871 اور لوگوں کی موت کے بعد مرتقوں کی کل سنکھیاں بڑھ کر 45,200 سلطاؤں ہو گئی ہے ساتھویں اور سب سے بڑی خبر یہ ہے دوستو بھارت کے پروہ راشپتی پر نمکھر جی بھی کرونا پوزیری پائے گئے ہیں آٹھویں اور سب سے بڑی خبر یہ ہے دوستو سپریم کورٹ نے علیہباد ہائی کورٹس ڈاکٹر کفیل خان کی ماں کی عرضی پر پندرہ دن میں فیصلہ لینے کو کہا ہے نیسے کے تحت حراست میں بند ڈاکٹر کفیل کی ماں نجھت پروین نے رہائی کی ماں کی ہے سنوائی کے دوران سی جے آئیل کی ٹپنی لوگوں کی ویکتی گز سوٹنطرطہ کو عدالتوں نے ہمیشہ پراتھ مکتا دی ہے دوستو یہ تھی سب سے بڑی خبریں آج کی دن بھر کے آپ کو یہ خبر کیسا لگا کمنٹ میں جرور بتائیں اور ویڈیو کو عدد سے عدد شیئر کریں ساتھ میں اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب جرور کر دیں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے لیٹسٹ نیوز لاتا رہوں دھنیو